اللہ رب العالمین نے دنیا میں اور بھی بہت ساری کتابیں اتاری لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس کتاب کے پڑھنے پہ لطف دیا یا اس کتاب کے پڑھانے پہ لطف دیا دنیا کی کسی کتاب کے اندر اللہ نے وہ لطف نہیں رکھا عظمت قرآن کے حوالے سے اس لیے کہ مدرسہ تعلیم علیہ السلام آپ ادرات طلبہ اکرام سامنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک بڑی ہی بہترین کتاب بڑی ہی لا زوال کتاب بڑی ہی لا جواب کتاب اور بے مثال کتاب مجھے اور آپ کو عطا کے اس پہ اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے یہ وہ کتاب ہے فیہی نبعو ماں قبلکم تم سے پہلے حالات اس کتاب کے اندر ملیں گے وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ تمہارے بعد جو حالات آئیں گے وہ اس کتاب میں ملیں گے وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اس کے اندر جتنے بھی احکام ہیں تمہارے لیے وہ تمہیں ملیں گے یہ ایسی کتاب ہے حُوَ الْفَضُلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِي فضیلت والی کتاب ہے بزرگی والی کتاب ہے عظمت والی کتاب ہے بڑائی والی کتاب ہے اس کے اندر کوئی فضول گفتگو کوئی نہیں یہ ایسی کتاب ہے لَا يَشْبَوْ مِنْهُ الْعُلَمَاء علماء کبھی اس کو پڑھ کے سیر نہیں ہوتے یہ ایسی کتاب ہے مَنِبْتَقُ الْحُدَا فِي غَيْرِهِ اَزَلَّهُ اللَّهُ جس نے اس کتاب کو چھوڑ کے ہدایت کسی اور جگہ پہ تلاش کی وہ گمراہ ہو گیا یہ ایسی کتاب ہے مَنْ تَرَقَهُ مِنْ جَبَّارِنْ قَسَمَهُ اللَّهُ جس کسی متکبر نے اس کتاب سے مو موڑ لیا اللہ نے اس کو دنیا میں ظلیل اور رسوا کر دیا یہ ایسی کتاب ہے مَنْ قَالَ بِهِ سَدَقَهُ جس نے اس کے مطابق گفتگو کی اس نے سچ کہا یہ ایسی کتاب ہے مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَةً جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا یہ ایسی کتاب ہے مَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَةً جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے عجر حاصل کر لیا یہ ایسی کتاب ہے من دعا ایلیہ ہدیہ الہ سیرات مستقیم جس نے اس کتاب کی طرف کسی کو دعوی دی اس نے سیرات مستقیم کی طرف دعوی دی اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے وہوہ حبل اللہ المتینو جو اللہ کی مضبوط رسی ہے وہوہ سیرات المستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہوہ ذکر الحکیم جو ذکر حکیم ہے یہ وہ کتاب ہے حفتہم الملائکہ جس کے پڑھنے پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں یہ وہ کتاب ہے نزلت علیہم السکینہ جس کے پڑھنے پہ اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے یہ وہ ایسی کتاب ہے ذکرہم اللہ فی من اندہ ہو یہاں تم قرآن پڑھتے ہو اللہ نورانی مخلوق میں تمہارا تذکرہ کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں عشہدو انی قد غفرتو لہم فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے مدرستہ تعلیم الاسلام میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے طولابا کو اساتذائی کرام کو ہم القوم لا یشکا جلیس و ہم ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ان کی ساتھ مدد اور تعاون کرنے والوں کو آج سب کو معاف کر دیا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے اوپر ایک عرف کے اوپر دس نیکییں ملتی ہیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں تورا زبور انجیل اگر ان کو دے کے پڑھا جاتا تو سواب ملتا تھا اگر انہیں بند کر دیا جاتا تو سواب بھی ختم ہو جاتا تھا لیکن دنیا کی واحد کتاب یہ قرآن پاک ہے کہ جس کے پڑھنے پہ بھی سواب ہے جس کو بند کر کے پیار اور محبت سے دیکھنے پہ بھی سواب ہے جس کے لئے تپائی لے کے دیں تو تب بھی سواب ہے جس کے لئے گلاب بنا کے چڑھایا جائے تو تب بھی سواب ہے ہاں جس کے اگر پیار سے چوم لیا جائے تو تب بھی سواب ہے کسی کو حدیعہ کے طور پہ دیا جائے تو تب بھی سواب ہے کس کس چیز کا تذکرہ کروں کپڑا تو وہی ہوتا ہے جو میں اور آپ استعمال کرتی ہے پرانا ہونے پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے لکڑی تو وہی ہے جس کو میں اور آپ دھروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن جس وقت پرانی ہو جاتی ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے لیکن جس وقت اس کپڑے کے نسبت اس قرآن کی طرف ہوتی ہے جس طرح یہ قرآن آلہ اسی طرح یہ کپڑا بھی آلہ ہو جاتا ہے لکڑی تو وہی ہے کہ جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں لیکن جس وقت اس کے نسبت قرآن کی طرف ہوتی ہے جس طرح قرآن آلہ یہ لکڑی بھی آلہ ہو جاتی ہے اسی طرح جو بھی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا اللہ اسے بھی دنیا اور آخرت کے اندر آلہ کر دیں گے صحابہ کو عزت کیوں ملے تھی صحابہ کو احترام اور عدب کیوں ملا تھا اس لیے ملا تھا کہ آیا تو ابو بکر بن کے لیکن نسبت قرآن کی طرف ہوئے تو صدیقِ اکبر بن گیا آیا تو عمر بن کے نسبت قرآن کی طرف ہوئے تو فاروقِ آزم بن گیا آیا تو عثمان بن کے نسبت قرآن کی طرف ہوئے تو زنورین بن گیا آیا تو علی المرتضی بن کے نسبت قرآن کی طرف ہوئے حیدرِ کررار بن گیا آیا تو عبداللہ ابن عباس بن کے نسبت قرآن کی طرف ہوئے فقیعِ امت بن گیا آیا تو امیرِ معاویہ بن کے نسبت قرآن کی طرف ہوئے امیرِ معاویہ ہاں نسبت قرآن کی طرف ہوئے تو امامت کا بے تاج بادشاہ بن گیا ہاں آیا تو حضرتِ حبچی بلال بن کے لیکن جس وقت نسبت قرآن کی طرف ہوئی موزنِ اسلام بن گیا بلکہ میرے محبوب کی آنکھوں کا وہ تارہ بن گیا کل کائنات کے غلاموں کے لیے ارے وہ سہارہ بن گیا ہوروں کے دیکھنے کے لیے وہ نظارہ بن گیا ہمارے جنت میں جانے کے لیے وہ اشارہ بن گیا دنیا کی واحد لا رعب کتاب ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے اتنا عجر و ثواب رکھا جو بھی اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اللہ اس کو بھی انچا کرتا چلا جائے گا اور قرآن اللہ نے آسان کر دیا کوئی مشکل نہیں دنیا کی ہر کتاب مشکل ہے پنجابی مشکل ہے اردو مشکل ہے پشتو مشکل ہے انگلش مشکل ہے لیکن عربی کے اندر نازل ہونے والی یہ کتاب دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے کتنی آسان کتاب ہے توجہ کریں مدرسہ تعلیم علیہ السلام کے اندر بیٹھ کر طلبہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں کتنی آسان کتاب ہے اللہ نے اس آیت کے اندر بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرْ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا ہے کوئی اس سے نصیت حاصل کرنے والا اب یہ قرآن کتنا آسان ہے سات سال کے بچے سے لے کے ستر سال کے بوڑے تک آپ کو اس قرآن کے حافظ ملیں گے دنیا کے اندر صرف یہی کتاب ہے کہ جس کے آپ کو حافظ ملیں گے تورات آئی زبور آئی انجیل آئی یہودیوں نے بڑی ترقی کی لیکن اپنی کتاب کو کوئی حافظ نہیں بنا سکے انجیل آئی حیسائیوں نے بڑی ترقی کی دنیا کے اندر لیکن اپنی انجیل کا ایک بھی حافظ نہیں بنا سکے زبور کا ایک بھی حافظ نہیں بنا سکے اگر آپ کو حافظ نظر آئیں گے تو اسی کتاب کے نظر آئیں گے ایک نظر نہیں آئے گا بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا کے اوپر آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے کیوں نظر آئیں گے اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو دنیا کی تمام کتابوں کے اندر سب سے آسان کر کے نازل کیا ہے کتنا آسان ہے توجہ کرے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ سات سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کر رہا ہے اسی سال کا بڑا بھی اپنے سینے کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر رہا ہے اور کتنی مدت کے اندر کر رہا ہے اندازہ کرے میرے ساتھ ایک طالب علم ایسا تھا جس نے قرآن پاک حفظ کیا ماں صرف ستر دن کی کلیل مدت کے اندر قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا پھر اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس ایک بچہ آیا اس بچے کی عمر کتنی تھی جس کی صرف دس برس عمر تھی اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے جس وقت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس آیا آ کر بیٹھنے لگا حضرت مجھے داخلہ دے دیں کس چیز کے لیے میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں تجھے مشورہ دوں گا آپ چلے جاؤ پہلے جا کے کسی حفظ کی کلاس میں بیٹھو وہاں پہ جا کے قرآن زبانی حفظ کرو میرے حلقہ درست کے اندر یہ جتنے بھی تلوا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک بھی طالب علم ایسا نہیں جو حفظ قرآن موجود نہ ہو تم چلے جاؤ اور حفظ کر کے آؤ وہ بچہ چلا جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ ایک ہفتہ غیب رہا سات دن کے بعد وہی بچہ دوبارہ لوٹ کے امام عظم ابو حنیفہ کے پاس آتا ہے آ کے کہتا ہے حضرت جی مجھے داخلہ دیجئے امام عظم فرماتے ہیں میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ چلا جا اور قرآن حفظ کر کے آؤ وہ بچہ کہتا ہے حضرت میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے امام عظم فرماتے ہیں ابھی سات دن ہو چکے ہیں اتنی جلدی تُو نے قرآن حفظ کر لیا ہے وہ بچہ گیا اور علماری سے قرآن اٹھا کے لیا اور امام عظم کو دے کے کہا حضرت میرا امتحان لیجئے امام عظم نے جس وقت اس کا امتحان لیا سو فیصد اس نے نمبر حاصل کیے یہ بچوں سات دنوں میں جس نے قرآن کا حفظ کیا دلیہ تاریخ اس کو امام عظم ابو حنیفہ کے مایا ناش شگر دومیں امام محمد کے نام سے یاد کرتے کتنے دنوں میں سات دنوں میں اس بچے نے دس سال کی قلیل عمر میں قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا تو دنیا کی یہی کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے اور اس سے آگے بڑھ کے امام المسلمین حجت المسلمین استاد یہ مکرم علمہ علی شہیر حیدری شہید رحمت اللہ لے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آپ کے گجرم والا سینٹر جیل کے اندر بیٹھ کے صرف نوے دن کی قلیل مدد کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا پھر اس سے آگے بڑھ کے ہمارا تعلق تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے قرآن سے اتنی محبت کا اظہار کیا بانی دار علم دیوبان حجت الاسلام مولانا قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ پہلے پیدل حج کرنے کے لیے جس وقت جانے لگے تو پیدل سفر ہوتے تھے اور جس وقت بہت سارا مسلمانوں کا مجمع پیدل حج کرنے کی گرس سے گیا جس وقت بیری جہاز کے اندر بیٹھے کئی کئی دن لگ جاتے تھے بلکہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا جس وقت آپ اس بیری جہاز کے اندر بیٹھے تو راستے کے اندر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا توجہ کرنا قرآن پاک اللہ نے کتنا آسان بنایا ہے ہر کوئی اس کو اپنے سنے کے اندر محفوظ کر سکتا ہے دنیا کی آسان ترین کتاب وہ قرآن پاک ہے حجت الاسلام مولانا قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ اس مجمع کے اندر موجود تھے کہ جس مجمع کے اندر کم و پیش تین سو مسلمان موجود تھے جس وقت راستے کے اندر رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہاں نماز ترہوی پڑھنے کا موقع آیا تو ایک آدمی کو کھڑا کر کے سامنے نماز ترہوی پڑھی گئی اس آدمی نے مسلمان تھا داڑی پگڑی رکھی ہوئی تھی جس وقت اس نے نماز ترہوی پڑھائی علم طرح قیفہ فعل ربکہ بھی اصحاب الفیر ان صورتوں پہ نماز ترہوی پہلی ادا ہو گئی حجت الاسلام مولانا قاسم ننوطوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ جس جگہ کے اوپر تین سو کا مجمع مسلمانوں کا ہو اور حفظ قرآن ایک بھی نہ ہو مولانا قاسم ننوطوی فرماتے ہیں اگلا دن ہوا میں نے ان کو کہا اگر اجازت ہو تو آج نماز ترہوی میں پڑھا سکتا ہو حجت الاسلام مولانا قاسم ننوطوی رحم اللہ حفظ قرآن نہیں تھے عالم دین تھے مبلغ اسلام تھے خطیب تھے مجاہد تھے سیاست کے بے تاج بادشاہ تھے لیکن حفظ قرآن نہیں تھے مسلمانوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ نماز ترہوی ادا کر لیں آپ پڑھا دیں ہمیں سعادت ہوگی اس بات کی حجت الاسلام صبح فجر کی نماز ادا کر کے قرآن لے کے کھول کے بیٹھ گئے علیف لا میم سے پڑھنا شروع کر دیا حفظ زبانی یاد کرنا شروع کر دیا جس وقت عشاء کی نماز ہوئی آپ نے نماز ترہوی کے اندر کھڑے ہو کے سوا پارہ پہلے پڑھ دیا سنا دیا پھر اگلا دن ہوا آپ نے اسی طرح پھر اگلا پارہ پڑھ دیا پھر تیسرا دن ہوا آپ نے پھر تیسرا پارہ پڑھ دیا چلتے چلتے انتیس دن مکمل ہوئے حجت الاسلام کا قرآن حفظ مکمل ہوگا کتنے دنوں میں انتیس دنوں میں تو اس قرآن جیسی آسان کتاب ہے پھر ہفتے کے اندر ستر دن کے اندر پھر اسی طرح نوے دن کے اندر اور پھر اسی طرح انتیس دن کے اندر میں نے سو دن پہ بھی نہیں لے کے گیا بات سو سے کم کم دنوں کے اندر جن حضرات نے قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا ہے کوئی مدرسہ تعلیم الاسلام تطلع عالی میں اپنے بچوں کو داخل کروانے والا کہ اس قرآن کو تو ہم نے بڑا آسان کر دیا موزہ سامین کتنا آسان بنایا ہے میں اسی جملے کو تھوڑا سا آگے کھول کے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس کتاب کو کتنا آسان کر دیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں میں زندگی بھر میں کبھی کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا متاثر میں ایک مرتبہ دوران سفر ایک بڑی عورت سے ہوا تھا جس کی عمر کم پیش ستر برس سے تجاوز کر چکی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ فرماتی ہے میں اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے جا رہا تھا میں چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچا میں نے جنگل میں دیکھا تنہ تنہا ایک بڑی عورت ہے جس کی عمر ستر سال سے تجاوز کر چکی ہے لیکن لطف اور کہہ والی بات یہ ہے کہ میں جو بھی اس سے سوال کرتا ہوں میں جو بھی بات اس بڑی عورت سے پوچھتا ہوں سامین اگرامی قدر توجہ کرنا کہ اللہ نے قرآن کو کتنا آسان بنایا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ فرماتی ہے میں جو بھی سوال اس بڑی عورت سے کرتا ہوں میرے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیتی ہے جس وقت میں قریب گیا میں نے جا کے سلام لیا تو اس بڑی عورت نے میرے سلام کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے اس طرح دیا میں سمجھ گیا کہ بڑی عورت نے میرے سلام کا جواب دیا ہے میں نے اگلا سوال کیا اممہ جی تم مجھے یہ تو بتلاو آپ کا نام کیا ہے اس نے قرآن کی آیت کا سہرہ لے کے مجھے جواب دیا میں سمجھ گیا اس کا نام مریم ہے میں نے بڑی اممہ سے پوچھ لیا اممہ کتنے دنوں سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس نے قرآن کی آیت پڑھی فرمایا میں سمجھ گیا تین دن بیٹھ چکے ہیں میں نے پھر بڑی اممہ سے سوال کیا اممہ جی آئے کہاں سے ہو جانا کدھر ہے اس نے سوال کا جواب اس طرح دیا میں سمجھ گیا یہ بیت اللہ سے آئی ہے اور مسجد اقصہ شام میں جانا چاہتی ہے میں نے اس سے اگلا سوال یہ کر دیا اممہ جی تم مجھے یہ تو بتلاو کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے اس نے جواب دیا وہی زاد پھلانے والی وہی زاد پھلانے والی میں نے اپنا کھانا سامنے کر کے کہا اممہ جی میرے پاس کھانے کا انتظام ہے تم کھانو اس بڑی عورت نے جواب دیا اطیم السیامہ الہ لیل روضہ پورا کرو رات تک میں سمجھ گیا اس بڑی عورت نے روضہ رکھا ہوا ہے قرآن کتنا آسان ہے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس سے اگلا سوال کیا اما جی رمضان المبارک کا مہینہ کوئنے آپ نے روزہ کس چیز کا رکھا ہوا ہے اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے پھر جواب دیا فمن تتوہ خیرن فہوا خیر اللہ میں سمجھ گیا اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے میں نے پھر اگلا سوال کر دیا اما جی اولاد ہے اس نے جواب دیا المال والبنونا زینت الحیات الدنیا میں سمجھ گیا اولاد ہے میں نے پوچھا اما جی ان کے نام کیا ہے اس بڑی عورت نے جواب دیا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمْ وَوَحَبْنَ لَهُ اسحاق وَيَاقُوب وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمَا میں سمجھ گیا اس کے چار بیٹے ہیں ایک کا نام عبراہیم ہے دوسرے کا نام اسحاق ہے تیسرے کا نام یعقوب ہے چوتھے کا نام موسا ہے میں نے پھر سوال کر دیا اما جی میرے پاس سواری موجود ہے اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو میں سواری قریب کروں اس نے جواب دیا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُمْ مِنَ الْمُحْسَنِينَ میں سمجھ گیا یہ چاہتی ہے سواری قریب کی جائے میں نے سواری کو قریب کیا وہ سواری کے اوپر بیٹھی میں نے سواری کو تیز چلانا شروع کر دیا تاکہ اس کافلے میں مل جائے جس کافلے سے یہ بڑی عورت بچھڑی ہوئے ہیں جس وقت میں نے سواری کو تیز چلانا شروع کیا اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے یہ کہا وَقْصِدْ فِي مَشْئِي قَ وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِي قَ اپنی چال میں مینہ روی اختیار کر تیز چلنے کی کوشش نہ کر میں نے چال میں مینہ روی اختیار کر لی میں نے چلتے چلتے اپنے وجد کے اندر آکے ہاں شیر پڑھنے شروع کر دیئے اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے اس طرح جواب دیا فَقْرَ اُمَا تِيَسْرَ مِنَ الْقُرْآن قرآن آسان ہے قرآن کے ہوتے ہوئے تو شیر پڑھتا ہے میں نے شیر چھوڑ دیئے قرآن پڑھنا شروع کر دیا میں چلتے چلتے میں نے وہ منظر دیکھا ایک بہت بڑا کافلہ جا رہا ہے اس کافلے کے آگے چار کڑیل قسم کے نوجوان ہیں میں نے دیکھا کہ لگتا ہے یہی وہ ہیں میں نے اس بوڑی عورت کو لیا اور ان نوجوانوں کے حوالے کیا یہ بوڑی عورت ان کے پاس جس وقت پہنچے اس نے سب سے پہلے اپنے ان بچوں کو اس طرح کہا فَبَأَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِكِكُمْ حَاذِهِ الْمَدِينَةِ فَلِيَنظُرْ أَيُّهَا اَزْقَا میں سمجھ گیا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس نے کھانا طلب کیا ہے کھانا سامنے کیا گیا میں نے اس کے بچوں سے سوال کیا یہ کیا معجرہ ہے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے کیوں دیتی ہے تو اس نے پھر کہا مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِنْ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَتِیدْ کندے کے اوپر برائی اور نیکی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں میں ہر سوال کا جواب اس لیے دیتی ہوں کسی کی گیبت نہ ہو جائے کسی کی چگلی نہ ہو جائے اس کے بچے بولیں آپ آج سن کے تعجب کرتے ہو رب محمد کی قسم ہے چالیس سال گزر چکے ہیں آج تک ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ بات نہیں کی ہے قرآن آسان کتنا آسان ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرْ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا داخل کرواؤ مدرسہ تعلیم علیہ السلام کے اندر حضرت مولانا کاری عبد الماجد صاحب کے پاس تاکہ کل قیامت والے دن یہی اس مدرسہ میں پڑھنے والا طالب علم آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا رب محمد کی قسم ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا یہ سورج سوانیزے کے اوپر ہوگا یہ زمین تنبے کی طرح پیگل رہی ہوگی اور ہر آدمی ہر انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان مدارس کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حسن کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا آج آپ پروٹوکول دیتے ہیں کسی بڑے آدمی کو آج آپ پروٹوکول دیتے ہیں کسی چودری کو آج آپ اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں کسی ایم پی اے کسی ایم اے کسی وزیر کو لیکن میں آج آپ کو بتلاوں کہ دنیا کی نظروں کے اندر تو کوئی وی آئی پی کوئی اچھے پروٹوکول والا ایم پی اے 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 ہوگا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے اندر پروٹوکول والا آدمی کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شرافاؤ امتی حملت القرآن میری امت کے اندر سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں خیرکو منتا اللہ مل قرآن و اللہ ما تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں آگے دوسروں کو پڑھاتے ہیں ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا سب سے بہترین انسان یہ ہے جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن کو فرمائے گے جا دس آدمیوں کا انتخاب کر اور دس آدمی بھی وہ ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان حافظ قرآن کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ جاؤ ان دس آدمیوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ جس وقت ان دس آدمیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس وقت یہ بڑے یہ چودری یہ وڈیرے ایڑ یہ اٹھا اٹھا کے بڑا بننے کی کوشش کریں گے کہ شاید اس حافظ قرآن کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور میرا نام لے کے مجھے بلالے اس وقت پتا چلے گا ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں کا قدر اور ان کا عدب اور ان کا احترام کتنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظروں کے اندر جس وقت اللہ فرمائے گے حافظ قرآن کو دس آدمیوں کا انتخاب کر حافظ قرآن دس آدمیوں کا انتخاب کرے گا یہ جنت میں چلے گئے اس کے بعد اللہ فرمائے گے اس کے والدین کو بلایا جائے حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اللہ ان کے سروں کے اوپر ایسا تاج سجائیں گے زوہ احسن من زوہ شم سے کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی جس کی چمک چاند سے زیادہ ہوگی جو سونے اور قیمتی ہیرے جواہران سے بھی قیمتی قسم کا ہوگا لوگ پوچھیں گے یہ کوئی نبی ہے اللہ فرمائے گے نبی کوئی نہیں لوگ پوچھیں گے پھر یہ کون آدمی ہے کہ جن کے سروں کے اوپر آپ نے ایسا خوبصورت تاج سجایا اللہ فرمائے گے یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا کے اندر قرآن کی دولوں سے مال امال کیا تھا یہ ازاز حافظ قرآن کے والدین کو ملے گا اس کے بعد ان کا بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا پھر اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن آہ اب میں تیرے لئے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں نماز پڑھنے والے کو میں نے جنت دی لیکن جتنی میں نے چاہی صدقہ دینے والے کو میں نے جنت دی لیکن جتنی میں نے چاہی زکاة دینے والے کو میں نے جنت دی لیکن جتنی میں نے چاہی آہ تیرا یہ ازاز ہے اکراورتہ کی قرآن پڑھتا چلا جا جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جا ہاں لیکن ٹھیر ٹھیر کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے فَإِنَّا مَنْزِلَكَا إِنَّا آخِرِ آیتِ انتقرہ ہوا جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تک تیرے لئے جنت ہو بہت بڑا ازاز ہے قرآن کی دولت سے مالہ مال جو لوگ ہیں اللہ قیامت والے دن ان کا اسی طرح حشر فرمائیں گے الحمدللہ ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر قرآن پڑھنے والے خود بھی دس آدمیوں کا بھی اور اپنے والدین کا بھی انتخاب کر کے انشاءاللہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر لے کے جائیں گے یہ قرآن ہے کہ جس جگہ کے اوپر پڑھا جائے اللہ کے فرشتے آتے ہیں یہ قرآن ہے کہ جس جگہ کے اوپر پڑھا جائے اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے اتمنان اترتا ہے اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا معاملہ ہوتا ہے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے شریر قسم کے جنات نہیں رہ سکتے شیعتین نہیں رہ سکتے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے بے برکت ہی نہیں ہو سکتی جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے مصیبتیں پریشانییں ختم ہو جاتی ہیں قرآن جس جگہ کے اوپر پڑا جائیں ہاں اللہ کے فرشتے سننے کے لئے آتے ہیں حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی رسول ہیں اپنے گھر کے اندر گھر بھی کیا ہے چھوٹا سا ایک خیمہ ہے اس چھوٹے سے خیمے کے اندر ایک گھوڑا بھی بندہ ہوا ہے آپ کے سواری جو تھی گھوڑا بندہ ہوا ہے اور آپ کا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اللہ کے فرشتے آتے ہیں جس وقت اس گھوڑے نے اترنے والے فرشتوں کو دیکھا یہ گھوڑا بھی دکنے لگا حضرت عسید نے یہ سوچ کے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے آپ نے قرآن پاک بند کر دیا جس وقت قرآن بند کیا تو گھوڑا جو ہے دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر صحیح سالم ہو گیا وہ بھی دکنے چھوڑ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عسید نے قرآن کھول کے پھر پڑھنا شروع کر دیا گھوڑا پھر بھی دکنے لگ گیا حضرت عسید نے یہ سوچ کے چلو تلاوت کافی ہو چکی ہے آپ نے قرآن پاک رکھ دیا لیکن جس وقت آپ خیمے سے بار نکلے رات کا وقت تھا آپ نے کیا دیکھا آسمان کے اوپر نور کا سائبان ہے فائدہ ہی امسل الزلہ تھی فیہا امسال المصابی جس کے اندر عجیب و غریب قسم کی روشنی ہے موجود تھی بات سمجھ میں نہیں آئی جس وقت میں قرآن پڑھتا تھا گھوڑا بھی دکنے لگ جاتا تھا میں قرآن بند کر دیتا تھا گھوڑا ٹھہر جاتا تھا یہ کیا معجرہ ہے پھر میں نے باہر نکل کے دیکھا کہ ایک نور کا سائبان تھا جو میرے گھر کے پاس آتا ہے پھر جس وقت واپس جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جانتا ہے یہ کیا چیز تھی حضرت اسید کہتے ہیں اللہ رسولہ عالم اللہ رسولہ بہتر جانتا ہے مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ نور کا سائبان کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تنکل ملائکہ تو دنت لسوتیہ یہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لئے آئے تھے تو نے قرآن بند کر دیا ولوکراتل اسبحتہ یانظرن ناسو علیہ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا دن کا اجالہ ہو جاتا سورج تلو ہو جاتا ساری دنیا اپنی ان آنکھوں سے ان فرشتوں کا دیدار کرتی تو نے قرآن کو بند کر دیا اس لئے فرشتے بھی آنا بند ہو گئے فرشتے واپس چلے گئے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر صداقت بھی موجود ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر عدالت بھی موجود ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر صحاوت بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے کتاب ایسی ہے جس کے اندر خلافت بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر سیاست بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر رفاقت بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر شرافت بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر بشارت بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے تبیان لکل شئی اللہ نے ہر چیز دنیا کی اس کتاب کے اندر کرے گا اس کتاب سے وابستہ ہو گئے بھئی اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرو گے انشاءاللہ کل قیامت والے دن پتا چلے گا کہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام کتنا اونچا ہے ان کا عدب ان کا احترام کتنا اونچا ہے اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیں قرآن بالکل آسان کتاب ہے کوئی مشکل کتاب نہیں بہت آسان اللہ نے بنائی ہے ہے کوئی پڑھنے والا اس کو ہے کوئی اس کو حاصل کرنے والا الحمدللہ ان مدارس کے اندر بیٹھ کے سات سال کے بچے سے دیکھیں ستر سال کے بوڑے تک آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے اور ایک دو چار نظر نہیں آئیں گے بلکہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کتاب کے حافظ قرآن نظر آئیں گے بدلتی نہیں شراب عشق کبھی پر جام بدلتے رہتے ہیں حق کا پرچم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں تھا کل تک جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے ہے پیغام وہی کام وہی بس نام بدلتے رہتے ہیں